موسیقی اسلام علیکم جی حافظ محمد عمران سمہ ٹی وی پر زور کا جوڑ دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتا ہے پاکستان میں آئی سی سی کا ایک وفت ہے کل وہ کراچی تھا آج لاہور کے قدافق سٹیڈیوم کا جائزہ لیا جا رہا ہے یہ وہ وفت ہے جس نے رپورٹ تیار کرنی ہے کہ پاکستان میں آئندہ برس ہونے والی چیمپنز ٹرافی کی حوالے سے جن چیزوں کی پاکستان میں غیر ملکی ٹیموں کو یا جو انتظامات ہیں کیا واقعی اس قابل ہیں کہ پاکستان چیمپنز ٹرافی کی مزبانی احسن انداز میں کر سکتا ہے بڑی اہمیت کا حامل ہے لیکن اس کے بعد ابھی بہت سی چیزیں اور بھی ہونا باقی ہیں پاکستان کرکٹ بورٹ کی طرف سے کھلاریوں کی فیزیکل فٹنس اور ان کی ذہنی مضبوطی کو بڑھانے کے لیے ایک کیمپ کا بینقاد کیا جا رہا ہے جو کہ کاکول میں ہوگا فاجہ پاکستان کے ماہر جو ٹرینرز ہیں وہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے کھلاریوں کی ذہنی مضبوطی کو اور فیزیکل فٹنس کو بہتر بنانے کے لیے کام کریں گے اس کے ساتھ ساتھ کرکٹ آسٹریلیا نے پاکستان کے لیے جو پاکستان کے ساتھ سیریز کے شیڈیول کا بھی اعلان کیا وہ کہہ بھی کافی وقت آگے باقی ہے یہ وہ کرکٹ کی خبریں ہیں پھر پاکستان کی ٹیم اردن کے ساتھ فنکوال میچ بھی کھیل رہی ہے ان سب خبروں میں جو سب سے اہم خبر ہے وہ پاکستان کے قومی کھیل کے حوالے سے ہیں کہ کیا پاکستان کا قومی کھیل جو کبھی پاکستان کی پہچان ہوا کرتا تھا آج اس کی اپنی شناخت کہیں گم ہے وہ کھیل جس نے اس ملک کے ایک عام سے کھلاڑی کو دنیا میں نام دیا پہچان دی شہرت دی عزت دی مقام دیا کیا آج وہ کھیل اپنی اس جگہ پر ہے کہ اس کو کچھ دینے کی ضرورت ہے تو کیا یہ سارے لوگ جن کو ہواکی نے سب کچھ دیا وہ کچھ دے پا رہے ہیں یا نہیں دے پا رہے ہیں پاکستان ہواکی فیڈریشن میں آج کی تاریخ میں بھی ایک اقتدار کی رساکشی ضرور نظر آتی ہے دو مختلف مقامات پر پاکستان ہواکی فیڈریشن کے انتخابات ہوئے ایک طرف سے شہلہ رضا صاحبہ یہ کہتی ہے کہ وہ پاکستان ہواکی فیڈریشن کی سیکیٹری ہے حیدر حسین کا دعویٰ ہے کہ وہ سیکیٹری ہے پاکستان ہواکی فیڈریشن کے شہلہ رضا صاحبہ صدر کہتی ہے اور دوسری طرف تاریخ بکٹی صاحب اور رانہ مجاہد علی خان صاحب یہ بھی پاکستان ہواکی فیڈریشن کا صدر دفتر سنبھالے ہوئے ہیں آج ہمارے ساتھ رانہ مجاہد علی خان صاحب موجود ہے ان سے گفتگو کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان ہاکی کے ساتھ جڑے دیگر افراد سے بھی گفتگو کریں گے کہ کیا مسئلہ ہے ہاکی کا کیا ہم یہی بحث کرتے رہیں گے یا کوئی آگے کا سفر بھی ہے رانہ صاحب اسلام علیکم کنانہ ساتھ ایک دعویہ یہ ہے میں بھائی اس پاکستان ہاکی فیڈریشن کے ایک دعویہ یہ ہے کہ حیدر حسین ہے ایک دعویہ یہ ہے کہ شہلہ رضا صاحب صدر ہیں پاکستان ہاکی فیڈریشنﷺ اور ایک دعویہ یہ ہے کہ تارکک ساں صدر ہیں پاکستان ہاکی فیڈریشن کے چار ہاکی ہیں شاید کہیں نظر نہ آئے لیکن چار اودھے داری نظر نظر آرہی ہیں دعوhearted نظر آرہ이� pesen بلکل ایسا نہیں ہے جو آپ پیکچر دکھا رہے ہیں یہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے اس میں یہ ہے کہ حیدر حسین سیکٹی تھے ہے نہیں تو شیلہ رضا صاحب ہماری جو ام اے ہیں وہ ہماری جو وومنز کی تھی اس کی وہ نمائندگی کرتی تھی اس میں ایک چیز ہوتی ہے کہ جب میں سیکٹی بنتا ہوں تو اس وقت حیدر حسین سیکٹی نہیں تھے پچیس اکتوبر دو ہزار تیس کو میرا الیکشن ہوتا ہے مجھے کانگرس جو ہے باری اکسریہ سے میجورٹی کے ساتھ جس کو حق حاصل ہے وہ الیکٹ کرتی ہے اس کے بعد ایک لیٹر آتا ہے جس کے تحت یہ کہا جاتا ہے جی کہ میر تارک حسین بکٹی صاحب کو پرائیم منسٹر صاحب نے لگا دیا ہے تو اس پہ برگیڈیر خالد سجاد خوکر صاحب کی اور میر تارک حسین بکٹی صاحب کی ایک فائٹ ہوتی ہے جس کے بعد برگیڈیر خالد سجاد خوکر صاحب جو ہے وہ ریزائن کر دیتے ہیں تو اس کے بعد پرائیم منسٹر صاحب اس لیٹر کو چینج کرتے ہیں اچھا ایک ایک قطع کلامی کی مہارشان اگر آپ حسن سردار صاحب کو شامل کر لیں اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمارے صاحب کریں کریں اسلام علیکم جی حسن سردار صاحب بہت شکریہ حسن بھائی یہ آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ہاکی میں بہتری ہو جائے گی کچھ کچھ آپ کو آنے والے دنوں میں کچھ دوبارہ خوشی کی خبر اس کھیل سے جس نے پاکستان کو بہت خوشیاں دی ہیں آ سکتی ہے؟ موجودہ حرات میں تو مجھے نہیں لگتا ابھی تک کوئی ایسا محول نہیں بن رہا جیسے کوئی بہتری کی طرف جائے 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 اصل میں دو ایک کو دو پریزیڈنٹ بن گئے ہیں ٹھیک ہے پہلی دفعہ وہ ہے میں سال اسری میں پھل سافتہ پریزیڈنٹ بھی بن رہے ہیں اپنے ایک ہوتا یہ ہے کہ ہوتی فیڈریشن کا جو ہے وہ پرائی میسر ہے پیٹرن ان چیف وہ نومینیٹ کرتا ہے نوملی اور ان کے نومینیشن پر وہ ووٹ آف کونویڈنس لے لیتا ہے ہوتی میٹلی جا کے ہاؤز میں اب یہاں جو بلکتی صاحب ہیں ان کو ان کو تو پرائی میسر صاحب نے کیا ان کو ابھی لیا ہے اب مجھے نہیں پتا کہ میڈم شیلہ رضا جو ہے ان کو وہ جو ہے وہ پرائی میسر نے کیا ہے یا نہیں یہ مجھے نہیں پتا اور انہوں نے کتنے ووٹ لی ہیں کیا ہے اب یہ مجھے سارے چیزیں نہیں پتا ٹھیک ہے لہذا ابھی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بکری صاحب جو ہیں وہ صحیح پریزیڈنٹ ہیں ٹھیک ہے حسن صاحب یہ جو اقتدار کی یا عہدوں کی رسہ جو بھی ہے یہ سیٹل ہونا چاہیے سیٹل ہونا چاہیے ہاکی کے لیے ہم آگے بڑھیں نا ٹھیک ہے یہ جو گزشتہ چند برسوں میں اگر ہم بیس چوبیس برسوں کی بات کرتے ہیں تو یہ لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں کبھی کوئی ایک صدر ہے کبھی کوئی دوسرا صدر ہے اس سارے عرصے میں کوئی ہاکی کے لیے کام ہوتا ہوا آپ کو نظر آیا ہے یا ہم اصل میں کس جگہ پر الجے ہوئے ہیں جہاں سے ہم نکل نہیں پا رہے ہیں ہاں تکر یہ ہے کہ اگر ہم اس نتیجے پر پہنچ جائیں کہ ہم نے یہ سسٹم رکھنا ہے ہاکی میں اب جی طرح ہاکی سٹرالورٹس ہیں وہ یا جو ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں ممبران وہ اگر وہ اس بات سے متفق ہے کیونکہ ہاؤس میں جو بیٹھے ہیں کوئی پریزیڈنٹ آئے کوئی آئے وہ ہمارے وقت سے چلے آرہے ہیں اور ابھی بھی یہی ہے کہ یوں آگے ہیں بھر نورمالی وہ ان کے اپنی کلبز ہوتی ہیں اور جو بھی انہوں نے بنائی ہوئی ہیں اور وہ میمبرز ووٹ لے کے آتے ہیں تو وہ مورلیس ہو ہی ہوتے ہیں تو ان کو ایک پولیشی بنانی چاہیے ہاؤس ان ہاؤس کہ جو بھی ہم کر رہے ہیں ہاکی کی بہتری کے لیے اس سے لیٹھ رائٹ نہیں ہونا چاہیے وہ ایک ضروری کام ہے جو آتا ہے وہ اپنی نہیں پولیشی بناتا ہے تو اس سے پھر ذرا ہمیں پروبلمز ہوتی ہیں اس کے لئے ہمارے جونرے ٹیم ہے اس کو بیلڈ کرنا چاہیے تاکہ ہم آگے وہ سینئر میں جگہ لے سکیں اب اس نے ٹیلنٹ بھی ہمارے پاس نہیں ہے پر جو بھی ہے میں کہتا ہوں اب زیادہ تر جو ہاکی ہے وہ فٹنیس پہ زیادہ ہے تو ہمیں فٹنیس کے لیے ان بچوں کو جو ہے وہ فٹنیس کرنا چاہیے اور فزیکل ٹرین کرنی چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ تیرہ چودہ سال کے بچے لے لیں اگر ہم ان کو سو بچہ لے لیں اور ہم ٹرین کریں تو اس میں سے پچاس بچے ایسے ہوں گے ضرور جو ستر بچے ایسے ضرور ہوں گے جو ہمیں پاکستان ٹیم کے لیے کمپیٹ کریں گے اور ورلڈ کے اس میں آئیں گے تو وہ سمجھتا ہوں گے فیزیکل وائز بھی فٹ ہوں گے یہ پہلا کام کرنا چاہیے جو ہر فیڈریکشن کریں ٹھیک ہے اچھا حسن بھی آپ لائن پر رہی ہے کہ رانہ مجاہد صاحب بھی تشریف رمائے آپ نے کہا کہ یہ سیٹل ہونا چاہیے رانہ صاحب یہ سیٹل کیسے ہوگا میرا خیال ہے بہت انقریب جلدی سیٹل ہو جائے گا حسن بھائی نے بہت اچھی بات کی ہے کہ جو پیٹرن چیف پرائیم نیسٹر نومنیٹ کرتے ہیں اور یہ ہماری آئین کی کلاس نمبر فیفٹین ہے بہت کلیر ہے اس میں پرائیم نیسٹر صاحب نے میر تارک حسین بکٹی صاحب کو ایز اے پریزیڈنٹ نومنیٹ کیا اور انہوں نے اکیس مارچ کو اسلام آباد میں اپنے ہاؤس سے کانفیڈنس کا ووڈ لیا تو میرا خیال ہے اس میں بہت لیگل کلیر پوزیشن ہے آپ کوئی خود ہی کہی جائے اپنے گھر میں بیٹھ کے کہ میں ہوں تو اس میں کوئی حال نہیں ہے اس کا علاج تو نہیں ہو سکتا نا